موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں مشتاق گھرل اور آج ہم آپ کے سامنے جو امپورٹنٹ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ یونیورسٹیو سرگوڈا کا جو نیا ایڈمیشن فارم بیجنے کا طریقہ کار ہے اس سے پہلے آپ مینویل ایڈمیشن فارم بیجا کرتے تھے لیکن اس سال سے یونیورسٹی نے یہ سسٹم ختم کر دیا کوئی بھی مینویل ایڈمیشن فارم قابل قبول نہیں ہوگا اس سلسلے میں یونیورسٹی کے جو ہدایت ہیں اس کے مطابق جو پروسیجر ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے میں بتانا چاہوں گا اس میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو یونیورسٹی و سرگودہ کے مختلف سبجیکٹس کے ویڈیو لیکچرز بھی آویلیبل ہوں گے تو جو سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کو ایم اے کمپوزیٹ کے سلسلے میں کچھ انفرمیشن چاہیے تو وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پاس ہماری مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ ان کو ملتی رہے ہیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس سال کا اب ایم 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 ای ہمیں اسلامیات مطالعہ پاکستان پولیٹیکل سائنس ہسٹری اکنومکس یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو یونیورسٹی نے پرائیویٹ آفر کی ہوتے ہیں بعض فیزیکل ایڈوکیشن سوشالوجی اور سائیکالوجی کا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج دیتے ہیں تو ذہن میں ریکھ لیں کہ یہ ریگلر سبجیکٹس ہیں اور ریگلر ہی آپ ان کو بھیج سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو فی سٹرکچر آپ بتا چلوں گے یونیورسٹی کا جو اس سال کا فی سٹرکچر وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ پارٹ ون کا پہلی دفعہ ایڈمیشن بھیج رہے ہیں تو اپنے چھتر سو اسی کا چلان جمع کرانا ہے اگر آپ کمپوزیٹ کا بھیج رہے ہیں دونوں پارٹس کا ایڈی ٹائم پہلی دفعہ تو گیارہ آزار تین سو اسی رپے کا اگر آپ کی پارٹ ون میں کسی سبجیکٹ میں سپلی ہے تو پھر آپ ترتالی سو اسی رپے اور پارٹ ٹو میں اگر آپ کی سپلی ہے تو پھر چھالی سو اسی رپے کا چلان جمع کرائیں گے اگر آپ کی کمپوزیٹ میں کسی ایک پارٹ میں سپلی ہے تو پھر آپ ترتالی سو اسی کا ہی چلان جمع کرائیں گے جو ایم ایسی کے سٹوڈنٹ ہے پارٹ ون کی فیز جو ہے ان کی چھالی سو اسی اور پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹ اٹھالیس سو اسی روپے یہ ہے فی کا شیڈول اگزام کے لئے ایڈمیشن بھیجنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اکیس مئی ہے اس سال ایک بات بار بار آپ کو دور آنا ہے کہ کوئی مینول فارم یونیورسٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کوئی آپ مینول فارم یہاں سے آپ نہیں بھیجیں گے بلکہ آپ آن لائن ایڈمیشن فارم بھیجیں گے اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتے چلیں اس میں سب سے پہلے آپ نے حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں اپنا چلان جمع کرانا ہے سب سے پہلے آپ اپنا ڈیٹا کمپیوٹر پہ جب ایڈ کریں گے تو اس میں آپ کو ایک چلان نکلے گا جو آن لائن چلان ہوگا یاد رکھ لیں کہ مینول چلان بھی قابل قبول نہیں ہوگا دو طریقے یونیورسٹی نے بتایا ہیں دونوں میں سے جو آپ کو مناسب لگے ایک تو حبیب بینک کی جو آن لائن بینکنگ ہے اس کے ذریعے آپ بھیجتے ہیں تو پھر آپ کو وہ پرنٹ نکالنا پڑے گا جو آپ کو ایک رسید کے طور پر وہ آپ پاس ایک میسج آتا ہے تو اس کو آپ اپنے پاس سیو کریں یا پھر اگر آپ ابھی ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں جو یونیورسٹی کا ایک آن نمبر ہے اس ایک آن پر آپ یونیورسٹی کے جو ایچ بیل کی برانچز ہیں کسی بھی شہر میں اگر رہے ہیں تو آپ ایچ بیل کی کسی برانچ میں وہ فیس جمع کر آ سکتے ہیں جو فیس آپ کو شیڈول بتائیں گے لیکن اس میں آپ ایک بات کا خیال رکھیں گے اگر آپ ایچ بیل کی کسی برانچ میں چلان جمع کر آ رہے ہیں تو چلان آپ کا مینول چلان نہیں ہونا چاہیے بارل کے آن لائن جنریٹیڈ جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے آویلیبل ہے جب آپ چلان جمع کر آ لیں گے تب آپ اپنا بکیا جو پروسیجر ایڈمیشن فارم کا وہ اپنے جو ڈیٹا ہے اس میں فل کریں گے ڈیٹا فل کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اسی چلان کو اپلوڈ بھی کریں گے وہ چلان یا آپ نے آن لائن بینکنگ کی جو رسید ہے اس کو آپ نے پھر اپلوڈ کرنا ہے ایڈمیشن فارم جب آپ پرنٹ کرنے لگیں تو ایڈمیشن فارم پرنٹ کرنے سے پہلے آپ جو اس کی ڈیٹیل دیں گے جو آپ نے لازٹ اگزام دیا ہے اس میں آپ کا نام نیم فادر نیم اس کے بعد آئی ڈی کارڈ نمبر ہے سبجیکٹ کا نیم سبجیکٹ کے نیم کے بعد جو اس کے اندر ڈیٹیل سبجیکٹس ہیں اور آپشنل سبجیکٹس ہیں اور اگزامنیشن سنٹری ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور چلان فارم کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی پکس کو اپلوڈ کرنا ہے جب آپ کا آن لائن فارم جنریٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے ساتھ آپ نے دو پکس ایک آئی ڈی کارڈ کپی اور ایک ریجویشن کے ریزرڈ کارڈ کی کپی آپ نے وہ بھی ساتھ اٹیسٹ کروانی ہے جو کسٹڈ مجاز آفیسرز ہوتے ہیں یا کالج کے پرنسپل نے جو مجاز آفیسرز مقرر کیا ہوتا ہے اس سے آپ اس فارم کو اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ جس ایڈریس پہ بھیجیں گے وہ آپ کا ایڈریس ہوگا کنٹرولر انتیانات یونیورسٹی ایف سرگودہ سرگودہ کے نام پہ آپ یہ ریجسٹرڈاگ کے ذریعہ آپ اپنا ایڈمیشن فارم پیجیں گے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے جو ایڈمیشن فارم آپ نے آن لائن پرنٹ نکالا ہے اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھیں گے اور ایک چلان کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں گے جب سلپ کا ٹائم آئے گا تو آپ نے وہی اسی چلان کے ذریعے یا جو آپ کا فارم ہے اس فارم نمبر کے ذریعے یا آئی ڈی کارڈ نمبر کے ذریعے آپ اس لپ اپنی جنریٹ کر سکیں گے تو ابھی یونیورسٹی نے پراپرلی کوئی اگزام کی ڈیٹ نہیں دی اگر کرونا کا مسئلہ جلدہ دھال ہو جاتا ہے تو یہ متوقع اگزام کی ڈیٹ جو ہے وہ اگست ہے ادروائز یہ آگے بھی جا سکتی ہے منہ آپ اگست کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں کہ آپ نے جو ایڈمیشن فارم مکمل طور پر اہدیارت کے ساتھ ایک چیز کا رکھ لیں گے نیم فادرز نیم سپیلنگ بلکل آپ نے کریکٹ فیڈ کروانے ہیں اگزامنیشن سنٹر آپ نے بہتر صحیح طریقے سے آئیڈ کارڈ نمبر اور جو چلان آپ کا ہوگا اس کو بھی آپ لوگ نے اپلوڈ کرنا ہے یہ سب سارا پروسیزر کرنے کے بعد آپ فارم کو اٹیسٹ کروا کے اس کے ساتھ جو آئیڈ کارڈ کی کافی دو پکس اور ریزرڈ کارڈ جو گریجیشن کا ہے وہ ساتھ ڈگا کے آپ نے یونیویسٹیف سرگوڈا کنٹرول امتیانات یونیویسٹیف سرگوڈا کے ایڈریس پہ آپ نے بھیج دینا ہے تو یہ اس سال کا یونیویسٹیف سرگوڈا کا ایڈمیشن بھیجنے کا طریقہ کار ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے چلان جمع کرنا ہے چلان جمع کرنے کے بعد آپ کا بکیا فارم جو ہے وہ فیڈ ہو سکے گا چلان کے بغیر آپ کا فارم جنریٹ نہیں ہوگا اس لئے سب سے پہلے آپ چلان کو جنریٹ کروائیں گے تو اس میں ایک چیز اور بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یونیویسٹیف سرگوڈا کا یہ اگزام جو ہے یہ آپ کا فرسٹ اینوال دوہزار بیس بھی ہے اور سیکنڈ اینوال دوہزار انیس بھی ہے تو ان دونوں کے لیے جو سٹوڈنٹس الیجیبل ہیں جس طرح میں نے آپ اس سے پہلے آپ کو گریٹیریا بتا دیا ہے اس کے تحت ایڈمیشن جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اس لئے میں اگر آپ کو مزید کوئی کنفیرن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں جائیں تو آپ کو وہاں پر انشاءاللہ ریپلائی کریں گے جو بھی آپ کی کوئریز ہوں گی جو بھی آپ کی معلومات ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دی جائیں گی باقی آپ نے اگر کوئی یونیویسٹیف سرگوڈا سمطلق سبجیکٹس کے لیکچرز اگر آپ کو چاہیئے تو پھر آپ ہمارے چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں آپ کو ایم اے اردو ایم اے انٹرائشنل ریلیشن اور اس کے علاوہ ایم اے پولیٹیکل سینس ایم اے انگلیش کے مختلف جو ٹاپکس ہیں اس پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا جو کسی کاوش آپ کو بساند آئی ہوگی آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھئے نسلی